جہاں آخر ہاتھ رس میں 121 لوگوں کی حتیارے کو بچانے کی کوشش کون کر رہا ہے یہ کوشش کس کے اشارے پر ہو رہی ہے اور سب سے بڑی بات کہ اب تک جو ایف آئی آر سامنے آئی ہے اس میں مکھے آروپی بابا کا نام کیوں نہیں ہے ان تمام سوالوں کو لگاتار ٹی وی نائن بھارت پر شوٹھا رہا ہے آپ کے ساتھ میں ہوں سمیر عباس میرے ساتھ میری سیوگی پرتیمہ مشرا بھی موجود ہیں ہاتھ رس میں لاپروہی اور بد انتظامی نے 121 لوگوں کی جان لے لی اور 28 لوگ گھائل ہیں لیکن اس بیچ کئی خلاصے ہوئے ہیں بابا ساکار ہری نے باخاعدہ اپنی سینہ بنائی ہوئی تھی ڈیزائنر کپڑے پہنتا تھا اور اس پر بھی پہلے سے کئی کیس درج ہیں پورا کرمنل ریکارڈ سامنے آ گیا ہے وہیں پرشاسن کی طرف سے بھی لاپروہی کے کئی ثبوت سامنے آئے ہیں 80 ہزار لوگوں کی اجازت دی گئی تھی اس ستسنگ کے لیے جبکہ 6 لاکھ لوگ اس ستسنگ میں پہنچ گئے نہ وہاں پریافت ایمبولنس تھی نہ انٹری ایکزٹ پوائنٹس بنایا گیا تھے نہ اس کی ویوستہ تھی نہ پریافت پولیس بل موڈوں تھا وہی اس ماملے میں درج F.I.R. نے بھی کئی بڑے سوال کھڑے کر دیے ہیں سرپ ایک سیوادار پر کیس درج ہوا ہے جبکہ بابا کا نام ہی گائب ہے TV9 پہلا چانل ہے جو سب سے پہلے گراؤنڈ زیرو پر پہنچا اور آپ تک پل پل کی ریپورٹ پہنچا رہا ہے ہمارے ساتھ ہمارے تمام سیوگی، وپن چوبے، پونیٹ شرما، شیوانگ ماتھور رجنیش رنجن، جتیندر شرما اور پنکر جھا بھی جڑیں گے اس بیچ ہائی کوٹ پہ لیٹر لکھر سی بی آئی جارچ کی مانگ کی گئے ہیں اور سپریم کوٹ میں یارچ کا دائر کر ایس آئی ٹی گٹھت کرنے کی مانگ بھی کی گئے ہیں اس وقت کا سب سے بڑا اپڈیٹ جیا اور اس سے جڑی پہلی بڑی خبر آپ کو بتا دیں ہاتھ رس ہاتھ سے میں ایس ڈی ایم نے ڈی ایم کو دیئے ریپورٹ یہ تازہ خبر آ رہی ہے بابا کے نجی سرکشہ کرمی ذمہ دار ہیں یہ ایس ڈی ایم کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے سرکشہ کرمیوں نے دھکا مکی کی کالے کپڑے پہنے گارٹس نے لوگوں کے ساتھ دھکا مکی کی دھکا مکی کے بعد بھگدر بچ گئی یہ اس ریپورٹ میں کہا گیا ہے یہ بلکل تازہ خبر اس معاملے سے جڑی سب سے پہلے ٹی وی نائن بھارت ورش آپ کو دکھا رہا ہے ایس ڈی ایم نے اپنی ریپورٹ ڈی ایم کو سوپی ہے اور اس ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جو کالے کپڑے پہنے بابا کے گارٹس تھے انہوں نے لوگوں کے ساتھ بھگتوں کے ساتھ دھکا مکی کی اور اسی وجہ سے بھگدر مچی سرکشہ کرمیوں نے بھگتوں کے ساتھ دھکا مکی کی بابا کے نجی سرکشہ کرمی اس سٹیمپیٹ کے لیے ذمہ دار ہیں اس بھگدر کے ذمہ دار ہیں یہ صاف طور پر اس ریپورٹ میں کہا گیا ہے تو یہ دیکھئے یہ ریپورٹ اس وقت ہمارے پاس آ چکی ہے اور اس ریپورٹ میں کیا کہا گیا ہے یہاں سے ذرا غور کیجئے ایک بچکٹ چالیس منٹ پر شری نارائنٹ ساکار ہری جنہیں بھولے بابا کہا جاتا ہے پانڈال سے نکل کر راشتری راجمارک ایک کھیانبے پر ایٹا کی اور جانے کے لیے آئے تو جس راستے سے بھولے بابا نکل رہے تھے اس راستے کی اور ستسنگی مہیلا پرش بچے آدھی ان کے درشن وہ چرن سپرش اور آشیرواد سوروب ان کی چرن رج لے کر اپنے ماتھے پر لگانے لگے تتھا جیٹی روڈ کے کنارے اور بیچ میں بنے ڈیوائیڈر پر کافی زیادہ سنکھیا میں درشن کے لیے پہلے سے لوگ کھڑے ہوئے تھے یہ ستھی تھی اس وقت جو ڈیوائیڈر سے کود کود کر بابا کے درشنار تھے تو ان کے واہن کی اور دوڑنے لگے تو بابا کے ساتھ ان کے نجی سرکشا کرمی بلیک کمانڈو اور سیوہ داروں دوارہ بابا کے پاس بھیڑ نہ پہنچنے کی ستھی میں بھیڑ کے ساتھ سویم ہی دھککہ مکی کرنا شروع کر دیا گیا جس سے کچھ لوگ نیچے گر گئے تب بھی بھیڑ نہیں مانی اور افرات افری کا محول اتپن ہو گیا جس کے کارن بھیڑ راہت کی سانس لینے کے لیے کارکرم اس تھل کے سامنے کھلے کھیت کی طرف سڑک کے دوسری اور بھاگی جہاں سڑک سے کھیت کی اور اترنے کے دوران ڈھال لما جگہ ہونے کے کارن زیادہ تر لوگ فسل کر گر گئے اس وجہ سے یہ بھگڑڑ مچی اور اتنے سارے لوگوں کی جان گئی یہ وہ ریپورٹ ٹی وی نائن پر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جو کی ایس ڈی ایم کی ریپورٹ ہے اور اسے ڈی ایم کو سوپا گیا ہے پنکج جھا ہمارے سیوگی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پنکج یہ ریپورٹ اور اس میں کہی گئی باتیں کس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہیں لیپا پوتی تو نہیں ہو جائے گی میرے سوال ذہن میں تو یہ سوال آ رہا ہے کہ نجی سرکشہ کرمی ہی ذمہ دار تھے انہوں نے دھکا مکی کر دی اس وجہ سے سٹیمپیڈ ہو گئی اتنے لوگ مر گئے اور بڑے جو لوگ ہیں وہ بچ جائیں گے دیکھیں یہ جو آگرہ کی ایڈی جی ہیں لیکن شروعاتی جانچ ریپورٹ چکی ایس ڈی ایم موقع پہ تھا اور انہی ایس ڈی ایم نے پرمیسن دی تھی اور انہی ایس ڈی ایم نے اپنی جانچ ریپورٹ ہاتھ رس کے ڈی ایم آسیز پٹیل کو دیئے تو انہوں نے موقع پر جو دیکھا اور جو وہاں پر لوگ موجود تھے ان سے جو باتچیت کیے اس کی آدھار پر ریپورٹ بنائی ہے ایک سو اکیس لوگوں کی موت ہو گئی ہے لیکن اگر سیوہ دار ذمہ دار ہے تو اس کے ساتھ سی ساتھ بابا بھی ذمہ دار ہے اگر اس ریپورٹ کو دیکھے تو تو مجھے تو لگتا ہے اس ریپورٹ سے بابا پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں اگر ایک سو بیس بی کے تحت انہیں اس معاملے میں تو ان کی گرفتاری بھی سمبھاب ہو سکتی ہے اگر ایف آئر لکھا جاتا ہے یہ ریپورٹ ان کو گھیڑنے کے لئے کافی ہے مجھے جو لگ رہا ہے اس جیم کی جو شروعاتی جانچ ریپورٹ آئی ہے اس سے سمید اس حادثے کے بعد مینپوری کے آشرم میں تھا بابا بھگدڑ کے بعد مینپوری کے آشرم گیا تھا بابا یہ جانکاری اب نکل کر سامنے آ رہی تو دیکھئے آپ نے سنی ایک سیوہ دار کی بات رات میں اس سیوہ دار سے بات کی گئی ہے اور وہ یہ بتا رہا ہے کہ مینپوری آشرم میں اس وقت یہ بابا موجود تھا پنیت شرما ہمارے سوادہ تھا اس وقت مینپوری پہنچ چکے ہیں سیدھے ان کے پاس آپ کو لیے چلتے ہیں پنیت وہاں سے کیا آپ ڈیٹ مل رہی ہے پولیس کی جانچ آگے بڑھ رہی ہے ہم گمبیرتا سے جانچ کر رہے ہیں یہ ساری باتیں تو کہی جا رہی ہیں وہ گمبیرتا آپ کو گراؤنڈ پر نظر آ رہی ہے کیا مینپوری آشرم میں کوئی پہنچا جانچ کرنے کے لیے دیکھیں ہاتھ رس میں جو ہاتھ سا ہوا اس کی مکھے کڑی ہے بابا ناراندھ ہری جو کہ اس وقت لا پتا ہے پولیس لگاتار اس کو تلاش کر رہی ہے لیکن کل دوپہر میں بابا یہاں لگ بگ تین بجے پہنچے تھے اسا دعویٰ کیا تھا ان کے ایک انویائی نے جو مینپوری کے بجھوا کے اس آشرم کے اندر موجود تھا اور شام دوپہر کے بعد بڑی سنچا میں پولیس کرمی بھی یہاں پر آگے تھے آپ دیکھیں گے ابھی بھی آشرم کے باہر جو پولیس کرمی ہے وہ یہاں پر تیناد کر دیا گیا سی او اور ایس اچو لیول کے ادھکاری بھی یہاں پر تیناد ہے کسی بھی طریقے کی کوئی اپریے گھٹنا نہ ہو کوئی بلوہ نہ ہو اس کو روکنے کے لیے لون آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے وہ یہاں پر لیکن سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا بابا ابھی بھی آشرم کے اندر موجود ہے یا نہیں کل سی او لیول کے ادھکاری نے بھی یہ بیان دیا تھا کہ وہ جہاں تک آشرم کے اندر گئے ان کو بابا کہیں پر نہیں ملے لیکن رات کے وقت بابا کے انوائی نے صاف طور پر دعویٰ کیا تھا کہ لگ بکتین بجے کہ آس پاس گھٹنا کے بعد جو بابا نارائل تھے وہ یہاں پر پہنچے تھا اور اس کے بعد وہ رات میں بھی یہیں پر حبر پر ہم لگاتا بلیوں گے لیکن اکھیلے شاہد اب اسی مدے پر اسی سلسلے میں بات کر بلکار کو ذمہ داری سے کام کرنا پڑے گا اور اس طرح کے بڑے آئیوجن میں کوئی نہ کوئی ایس او پی بنا کر کے رکھنی چاہیے سر آپ کی تصمیر وائرل کی جا رہی ہے بابا کے ساتھ دیکھیں بی جے پی کتنا گھڑیا کام کر سکتی ہے بی جے پی کسی بھی نیچائی تک جا سکتی ہے بی جے پی کا اگر آپ جیسے آپ پتگار ساتھی ہیں اگر آپ ان کے من کی بات نہ کرو منمرجی کی بات نہ کرو تو سب سے پہلا کام ہوگا آپ کو نوکری سے نکالنا اور دوسرا کام ہوگا اس چینل کا بجٹ کم کرنا یہ کوئی نئی باتیں ہیں کیا اچھا بی شے پی یہ جو کام کرتی ہے آپ کتنے جاگروہ لوگوں دو دو پارلیمنٹ بیلڈنگ کے بیچ میں کھڑے ہو تب بھی آپ نہیں جاگ رہے ہو گا تھا اسی لئے میں نے کہا تھا کہ منتری منڈل بدلے گا منتر منڈل بدلے گا اب میڈیا منڈل نہیں بدل پائے تو کیا ہے کھڑے ہیں اکھلے جی دیکھیں اوچ ستریہ جانچ کیا ہے دلی سرکار ان کی ہے یوپی سرکار ان کی ہے اگر آپ کو جانچ کرنی ہے تو جو کوریج آپ لوگ دے رہے ہو جو ایمانداری سے آپ کی کوریج آ رہی ہے انہی تصویروں کو دیکھ کر کے سرکار کو سوچنا چاہیے کہ سرکار نے کیا کیا ہے کیا یہی راستہ ویش گروہ بننے کا ہے کیا یہی راستہ پانچویں ارتفرستہ کا ہے اور یہی راستہ ہے کہ تیسری ارتفرستہ بن جاؤ گے دنیا کی ارے دنیا کی ارتفرستہ نہیں بنو نہ بنو اکسیجن تو دے دو دوائی تو دے دو امرجنسی میں کسی کی مدد تو کر دو اکسیجن ایکسیجن 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 چاہتے ہیں میں نے سنانی آپ نے میں نے کہا کہ اگر اس طرح کے ایوجن ہیں تو سرکار اور پرساسن کو پورا انتظام دیکھنا چاہیے پوری جانکاری حاصل کرنی چاہیے آپ پہ اتنی بڑی فوج ہے اتنے ادھکاری ہیں یوپی میں سب سے زیادہ آئی اے صدیقاری ہیں سب سے زیادہ آئی پی اے صدیقاری ہیں سب سے زیادہ سرکار کے پاس ہاتھ ہیں سب سے زیادہ بجٹ ہے لگائیے وہاں کس نے رکھا ہے آپ کو اکلے جی مکہ منتری کہہ رہے ہیں کہ جانچ اس بات کی ہو رہی ہے کہ سازش ہے یا درگٹنا ہے یہ مکہ منتری جانے اور آپ کا چینل جانے سر ایک آخری سوال جب پچاس آزار کی عنومتی تھی تو دھائی لاکھ لوگ وہاں پر یہ بات یہ بات پرساسن کو وہاں پر کرنی چاہے تھی کہ اگر عنومتی پچاس جار گئی تھی تو پرساسن کیا سو رہا تھا کیا کیوں جانے دیا لوگوں نے کو اگر ان کے پاس عنومتی تھی تو بیریکیٹنگ کہاں تھی روکنے کے انتظام کہاں تھا اور اگر اس طرح کے لوگ آ رہے تھے تو اپنی فورس کیوں نہیں پڑھائی انہوں نے اور ان کو چاندکاری دینی چیز آئیو جگوں کو کہ آپ کے آئیو جن کی وجہ سے اتنے بڑی سنکھیا میں لوگ آ رہے ہیں ان کے انتظام کے لیے ہم کیا کریں پرساسن کو تیاری کرنی پڑھ دی اپنی ذمہ داری کسی اور کے سر پر نہ مڑھیں سرکار کی ذمہ داری تھی سرکار کی وجہ سے جانے گئی ہیں سرکار کی وجہ سے اوکسیجن نہیں ملی ہے سرکار کی وجہ سے دوائیاں نہیں ملی ہیں میں کہتا ہوں کس بابا گی رفتاری کرائیں بتاؤ تم دو بابا ہیں وہاں تو اکھلیش یادب کو آپ سن رہے تھے انہوں نے صاف طور پر کہا ہے ہاتھرس میں جو حدثہ پیش آیا ہے یہ راجس سرکار کی لاپروہی کا نتیجہ ہے کل ملا کر سرکار کو ذمہ دار اکھلیش یادب نے ٹھہرایا ہے اور اس بیج دے کے ہمارے ساتھ بیت خاص بیمان جوڑ گئے ہیں بیکرم سنگ جی مہنپوری کا رکھ پہلے کرنا چاہوں گی کیونکہ اسی آشترم میں سیوہ دار کے مطابق پہنچے تھے ہاتھ رس ہاتھ سے کے بعد یہ بابا تو پونیت سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کوئی کوشش پولس کی طرف سے کی گئی کیا یہ پتہ لگانے کی کہ وہ آشترم گندر موجود ہے یا نہیں ان سے کوئی سوال جواب کی کوشش کی گئی کیا مہنپوری لکھیمپور کھیری پیلی بھید جیسے تمام جگہ آگرہ اور راجستان اور مدپردیش کے بھی تمام جو لوگ ہیں انہوں نے چندہ دیا آپ دیکھ سکتے ہیں کسی نے پچیس ہزار دیا کسی نے کیاون ہزار دیا کسی نے دو لاکھ روپے دیا کسی نے قریب پچاس ہزار روپے دیا کسی نے تیراسی ہزار روپے دیا کسی نے ایک لاکھ روپے دیا یعنی کہ کروڑوں روپے کا چندہ بابا کو ملتا تھا یہاں محض دو سو لوگوں کی لسٹ لکھی گئی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ لسٹ لگاتار بدلتی رہتی تھی سوتر یہ بھی بتاتے ہیں کہ بابا اپنے ستسنگ کے پیسے لیتے تھے ان کے جو انویائی تھے وہ چندہ اکٹھا کرتے تھے اور اس کے بعد ان پیسوں کو دیا جاتا تھا اس کے علاوہ بابا جو اپنے آشرم کا نرمال کراتا تھا وہاں دکھانا چاہیں گے کہ آپ کو ایک اور بورڈ یہاں پر لکھا رگا ہوا ہے چندہ ملنے کے باوجود بابا یہاں پر جو کنسٹرکشن کراتا تھا روڈ بنواتا تھا ان سب کے لیے بھی باقادہ ایک کمیٹی بنائی گئی تھی اور اس کمیٹی میں بھی لوگوں سے چندہ لیا جاتا تھا ان لوگوں کے نام بھی یہاں پر لکھے گئے ہیں بہت سارے لوگ مینپوری کے ہیں جبکہ بہت سارے لوگ مینپوری سے دور بھی ہیں بتا جاتا تھا کہ بابا کے پاس کئی سو کروڑ روپے کی سمپتی جمع تھی اس کے ایک ایک آشم کی قیمت کروڑوں روپے میں تھی اس کے علاوہ لگزری جیون بتاتے تھے بابا بابا کوئی دھوتی کرتا یا بھگوہ نہیں پہنتے تھے بلکہ سمارٹ طریقے سے وہ کپڑے پہنتے تھے پین شرٹ پہنتے تھے ٹائی بھی لگاتے تھے اور ایک اپنے آسپاس باقادہ بہت ہی بھویا طریقے سے بہت لگزریس لائف کو وہ جینے کے شوقین تھے ان کی باقادہ ایک بریگیٹ بھی تھی جس جو ان کی سرکشہ کی ذمہ داری سمالتی تھی اس سرکشہ کی ذمہ داری کو سمالنے والوں میں مہیلا اور پولوش کرمی کی باقادہ ایک ٹیم ہوتی تھی جو کہ ایک وشیش طور کے کپڑے پہنتی تھی بتایا جاتا ہے کہ بابا کی یہ جو نارائنی بریگیٹ تھی اس کا نام نارائن بریگیٹ دیا گیا تھا یہ پنگ کلر کے کپڑوں میں رہتی تھی اور اس کے علاوہ جو بابا کے سیوہ دار ہیں وہ بھی ان کی سرکشہ کا ذمہ سمالتے تھے ہاتھرس میں جو حادثہ ہوا اس کی ریپورٹ جب ہاتھرس کے ایس ڈی ایم نے ڈی ایم کو سوپی ہے تو اس میں کہا ہے کہ بابا کو جو سیوہ دار تھے انہوں نے شروعات میں دھکا مکی کی اور اسی وجہ سے بھگدار ہوئی ہے یعنی کہ بابا کے سیوہ دار ان سبھی شردالوں کو بابا سے دور رکھنا چاہتے تھے جو بابا کے نزدیک آ کر کے ان کی چرن رج کو اپنے ماتھے سے لگانا چاہتے تھے لیکن جب سیوہ داروں نے ان شردالوں کو بابا سے دھور کیا دھکا دیا تو اس کے بعد وہاں پر بھگدار مچی اور اس بھگدار میں ایک سو اکیس لوگوں کی موت ہو گئی فیلال یہ تلس مات دیکھیں گے بابا کا کی کتنا وشال یہ بچوہ کا جو آشرم ہے وہ ہے اور جب بھی بابا آتے تھے تو باقادہ اس کو پورا سجائے جاتا تھا آپ دیکھیں گے کہ پھولوں سے اس کو یہاں پر اس طریقے سے سجائے جاتا تھا جب بھی بابا آتے تھے اور بابا کی راہوں میں آپ دیکھیں گے گلاب اور الگ الگ طریقے کے جو پھول ہیں ان کو اس طریقے سے یہاں بچھایا جاتا تھا جب بھی بابا یہاں پر آتے تھے تو بابا کی رہ سمائی تلسمی دنیا ہے جس میں نہ جانے کتنے ان کے سیوہ دار کے طور پر آشرم کے اندر رہتے تھے مہیلا پورشکر بھی تھے جب اس کے علاوہ پورش بھی تھے جو ان کے سیوہ دار تھے اور جو ان کی سرکشا کی بریگیڈ تھی نارائن بریگیڈ اس میں بھی مہیلا اور پرش سیوہ دار تینات کیے گئے تھے کوئی بھی شخص ان کے نزدیک نہ ہے اس چیز کا خاص خیال رکھا جاتا تھا عرب و روپے کی سمپتی کے مالک تھے بابا نارائن ساکار ہری کیمرمن وریندر موریا کے ساتھ پونیت شرما ٹیو نیل بھارت وش پونیت شرما کی آپ یہ ریپورٹ دیکھ رہے تھے مین پوری آشرم اسی بابا کا جو کی اس مڈھ بھیڑ کے بعد سے ہی فرار ہے اس کا کچھ پتہ نہیں چل پایا ہے لیکن ان کا ہی ایک سیوہ دار یہ کہتا ہے کہ وہ مین پوری آشرم میں رات میں ہی موجود تھا لیکن یہ پتہ چلنے کے بعد بھی پولیس کی کوئی ٹیم ابھی تک مین پوری آشرم پہنچی نہیں ہے کس طرح سے جانچ کو آگے بڑھایا جا رہا ہے کسے پولیس جانچ کر رہی ہے یہ ریپورٹ اپنے آپ میں ایک بڑا سوال اس پر بھی کھڑے کرتی ہے آخر وہ کون لوگ ہیں جو اس مکھے آروپی سویم بھو بابا کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو دیکھیں اس پورے ماملے کو لے کر ایک ایک ڈیٹیل آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں لیکن اس بیچ دو تصویریں بھی آپ کو دکھا رہے ہیں ستسنگ کے وقت کا ایک ویڈیو آپ کے سامنے ہم ٹی وی سکرین پر دکھا رہے ہیں کس طریقے سے یہاں پر بھیڑ جھٹی تھی اس بابا کا ستسنگ سننے کے لئے اس کا ویڈیو اور اس کے علاوہ دکھایا جا رہا ہے کس طریقے سے بڑی تعداد میں یہاں لوگ جھٹے تھے تاکہ بابا کی ایک جھلک مل سکے جو اب تک کی جانکاری سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت ستسنگ ختم کر کی یہ بابا اس علاقے سے نکل رہا تھا جہاں پر اس پورے ستسنگ کا احجن کیا گیا تھا اسی وقت یہ بھگدر بچی بتایا جا رہا ہے کہ یہ سرکشا کرمی بابا کے ساتھ بہجو تھے وہ یہاں پر لوگوں کو ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے جس بیچ یہ پورا حادثہ ہوا ویپن چوبے کا میں رکھ کرنا جاؤں گا ویپن جو جانکاری اب تک اس پورے ماملے میں نکل کر سامنے آ رہے کئی طرح کی سوال اٹھ رہے لیکن ایف آئی آر اب تک سب کو اکھر رہے کہ آخر کار اس ایف آئی آر میں اس بابا کا نام ندارت کیوں پہلا یہ کہ سرکار کی طرف سے اب تک کوئی ٹھوس بیان اس بابا کے اوپر اس آئیوجک کے اوپر نہیں آیا ہے ایف آئی آر میں لیپا پوتی کرنے کی کوشش کی گئی اور آپ دیکھئے کہ اکھلی شادف سے بھی جب بابا پر سوال پوچھا گیا تو اکھلی شادف نے اس سوال کو گھوما دیا اس کے پیچھے جانتے ہیں وجہ کیا ہے وجہ بابا کا ایک جاتی وشیش سے تعلق رکھنا بابا کی جو فالوئنگ ہے اس جاتی وشیش میں بہت زیادہ ہے 95 فیزدی بابا کے فالور میں اسی جاتی وشیش سے لوگ آتے ہیں اور جن میں مہیلاؤں کی سنکھیا سب سے زیادہ ہوتی ہے علیگرڈ، آگرہ، میرٹ، ہاترس، ایٹا، کاسگنج یہ تمام ایسے جلے ہیں جہاں کی اس کمیونٹی کے لوگ بابا کو بھگوان مانتے ہیں اور بابا کے خلاف کچھ بھی نہیں سن سکتے اس علاقے میں کسی بھی نیتا کو کچھ بھی کرنا ہوتا ہوا چھوٹے سے بڑے چنان میں چنانو پردھانی کا ہو جلا پنچائت کا ہو ودھائیق کا ہو چیئرمنٹ کا ہو سانسط کا ہو تو بابا کا شروع جہاں پر ہوتا ہے اس برادری کا ووٹ وہاں پر جاتا ہے اس لیے سیدھے طور پر بابا پر پہار کرنے سے کوئی بچ رہا ہے ایف آئی آر میں وہی لیپا پوتی کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور میں یہ بھی بنا دوں کہ جس طرح کی لیپا پوتی کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس سے ایک بات صاف ہے کہ بابا پر کوئی بڑا ایکشن ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے اور ایکشن لینے کی بھی سمبھاونا کم ہے کیونکہ بابا پر ایکشن لینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کمیونٹی کو ناراض کر دینا یہ جنتہ پارٹی کے پروکتہ اوستح صاحب ایک تو جہاں پر ستسنگ ہو رہا تھا وہاں پر زبردست بد انتظامی اسی ازار لوگوں کو بتایا گیا کہ وہ آئیں گے آئے دھائی لاکھ لوگ پرشاسن کی طرف سے کوئی ویوستہ نہیں بھگ در مجھ جاتی ہے اس کے بعد لوگ سرکاری اسپتال پہنچتے ہیں وہاں کوئی ویوستہ نہیں اسپتال کی زمین پر مہلاؤں کی بکری لاش ہیں ہم نے دیکھی ہیں ایک کلیجہ کاپ گیا سر وہ تصویر دیکھ کر اور اس کے بعد اب مکھ آروپی سویم بھو بابا کو بچانے کی یہ کوشش کون ہے ذمہ دار سمیر جی واقعی ہاتھ ساں بہت دکھا تھے اور ان لیوازوں کو دیکھتے جیسے آپ کا کلیجہ کاپا ہے ویسے ہی میرا بھی کلیجہ کاپا ہے کیونکہ وہاں سب تو ایک دھرم کے آنوی آئی ہوتے ہوئے اور ایک اپنے جیون کو اوچسطر بلے جانے کے لیے وہاں پر گئے ہوں گے لیکن موت ہاتھ لگی سرکار کی پہلے یہی ہے کہ وہاں پر جو ہے ان کو سمجھت علاج پلے ہم اس کے لیے سارے پرابند کیے ہیں ان کے پریجنوں کو ان کے گھر پر پہنچایا جا شرکشت یہاں ہمارے ذمہ داری ہم کر رہے ہیں سرکار کے تین منتری چودری لکشمی نرائن سندیف شنگ اور اسی مرون موقع پر برابر جو ہے کلات سے سیوہ کر رہے ہیں ڈی ام اور ڈی جی پی اور ہمارے چیف سیکیٹری موقع پر وہاں پر رہت کرے دیکھ رہے ہیں موقع منتری یوگی آدھیتناچ جی لگاتار اس گھٹنا میں ہر وقتی کو رہت کیسے جلدی جلدی پہنچے جو کہ سب کے پریجن کہیں دور رہتے ہیں کوئی کہیں رہتا ہے سب کو اکٹھا کرنا سب کو صحیح سمجھت کرنا ان کو علاج کی بیوستہ کرنا اگر پر سوچنا صحیح ڈنگ سے پہنچا ہے اس کی بیوستہ کرنا ہم لگاتار کرنا ہے آپ کے پاس واپس آؤں اس سے پہلے ہمارے سیوگی گراؤنڈ ڈیرو پر موجود ہے شیوانگ کچھ کہنا چاہ رہا ہے شیوانگ بلکل پتیمہ دیکھیں جس اسپتال میں اس وقت میں موجود ہوں میرے پیچھے آپ دیکھیں کہ بھاری بھیڑ ہے اور جو یوگیا جتنات مکہ منتری ہیں وہ ہاترس پہنچ چکے ہیں اور ان کا جو کافلہ ہے وہ اب یہاں پہ آنا شروع ہو گیا ہے وہ یہاں پہ آکے گھائلوں سے ملاقات کریں گے اور ساتھ ساتھ یہاں کی پوری استطیق کا بیورہ بھی لیں گے ان کی پلس لائن کے اندر ایک ملاقات بھی ہونی ہے ورشت عدیکاریوں سے جو مکہ سچیو ہیں وہ یہاں پہ پہ پہنچے ہوئے ہیں اس کے علاوہ جو تمام بڑے پلس کے عالی عدیکاری ہیں ان لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھک ہونی ہیں پلس لائن کے اندر اور اور قریب ساڑھے بارہ بجے کا سمیں نردارد کیا گیا ہے جب یوگیا جتنات پریس سے ملیں گے اور اپنی بات بتائیں گے دیکھئے کافلہ آ گیا ہے یوگیا جتنات کا بہت دیر سے اس بات کا انتظار تھا کہ وہ یہاں پہ آئیں گے اور جو پیڑت ہیں ان سے ملاقات کریں گے آپ کو بتا دوں یہ وہ اسپتال ہے جہاں پہ رات بھر میں ساتھ ڈاکٹروں نے مل کے قریب چوتیس شووں کا پوسٹمارٹم کیا ہے الگ الگ زلوں میں شووں کو بھیجا گیا تھا ایٹا بھیجا گیا تھا وہاں ستھائیس پوسٹمارٹم ہوئے یہاں چونتیس اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے زلوں میں بھی پوسٹمارٹم لگاتار ہوئے ہیں کچھ لوگ جو گمبر روپ سے گھائل ہوئے ہیں ان کا علاج اس اسپتال میں چل رہا ہے زلہ اسپتال ہے ہاتھ رس کا اور یہاں پہ یہ آپ دیکھیں کہ یوگیا جتنات کا جو کافلہ ہے وہ بھی اب آ پہنچا ہے اور کچھ ہی دیر میں ان کی ملاقات جو ہونی ہے وہ سارے پیڑتوں سے ہونی ہے یہ تصویریں شیوانگ دکھا رہے ہیں یوگیا عدیتنات پہنچے آترس کی زلہ اسپتال جہاں پر گھائلوں کا اپچار چل رہا اور اس کے علاوہ یہی پر وہ شب بھی موجود ہے جن کے پوسٹمارٹم کیے گئے ہیں شیوانگ جانکاری دے رہے ہیں یوگیا عدیتنات کی جو گاڑیوں کا کافلہ ہے اس وقت وہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں لیکن سوال وہی ہے کہ جو ایف آئی آر اس پورے ماملے میں درج کی گئی ہے اس میں بابا کا نام ندارج کیوں ہے اس پورے ماملے میں پولیس کا جو رویہ ہے اس کو لے کر بھی سوال اٹھ رہے ہیں وکرم جی میں آپ کا روکھ کرنا چاہوں گی یہاں پر تمام طرح کی باتیں کہی جا رہے ہیں تمام طرح کی دعوے کیے جا رہے ہیں کہ یہ جو بابا ہے اس کو پولٹیکل سربرکشن حاصل ہے ووٹ بینک کی راجنیتی یہاں پر نظر آ رہی ہے اسی لئے تمام دل کھول کر کچھ بول نہیں پا رہے اور کہیں نہ کہیں وہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے اس ایف آئی آر میں جس میں بابا کا نام نہیں ہے سر یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ بارات ہے اور دولے کے بارے میں کارواہی نہیں ہو رہی ہے سب کے سروے سروا گنگوٹری ساری سمسچہ کے یہ تتاکتے سرور پال سنگھ ہے ورتبان میں بابا جی ہے اور ان کے اوپر تو پانچ مکت میں ویسے بھی ہیں اور ساری شروعات انہوں نے اگر کی ہے ایف آئی آر میں کوئی نام نہیں ہے تو آلوک عوستی جی کو میرا آوان ہوگا ان پہ کرے پانچ لاکھائی نام اسٹی ایف اور ایٹی ایس لگائیں ان کے پیچھے ان کی فوٹو جگہ جگہ چپکوا دیں حالانکہ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی اسٹی ایف چاہے تو شام تک یہ سلاک کے پیچھے جا سکتے لیکن آپ نے جو پرشن اٹھایا ہے اس میں ادارتہ کس بات کی جو ایک سو اکیس جانے گئی ہیں جس میں سات بچے ادارتہ مہلائیں ہیں اس میں اس بات کی ادارتہ کس بات کی پردیش اور دیش کربانی مانگ رہا ہے جل سے جلد اس تتہ کتھت بابا کو کرنے گرفتار اور اندوشوا سے اٹھے اوپر اور جو اس میں لاپروہی ہوئی ہے کہ ایف آئی آر میں نام نہیں آیا کوئی بات نہیں اب پرکاش میں نام لاکر کے جس کو کہتے ہیں to bring to light پرکاش پہلا کر کے ایک دیڈکیٹڈ ٹیمز بنا کر کے ان کو کرنے گرفتار اور ان کے جو تتہ کتھت آشم ہے ان کو اٹیچ کر لیں اور آپ دیکھیں کہ چوبیس گھنٹے میں بابا دستیاب ہو جائیں گے وکرم سنگھ جی ابھی تک آدھیکارک جان جو ہوئی ہے پہلی بڑی ریپورٹ سامنے آئی ہے ایس ڈی ایم کی اس ریپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ جو بابا کے نجی سرکشہ کرمی ہیں انہوں نے بھکتوں کے ساتھ دھککہ مکی کی اس کی وجہ سے بھکدر مچی کیا اس آدھار پر بابا کو ذمہ دار ٹھرائیا جا سکتا ہے اس کو بھی ناپا جا سکتا ہے پوری طریقے سے یہ اناؤتھارائز باؤنسلز لے کے ہم گھوم رہے ہیں منمانے طریقے سے دھککہ مکی کر رہے ہیں اور میں ایس ڈی ایم صاحب کی ریپورٹ کی اوپر ایک پرشنچنے اور لگاؤں گا تو پولیس اور پرشاسن کیا کر رہا ہے باؤنسلز دھککہ مکی کر رہے ہیں تو ہم وہاں کیا موگ درشک بیٹے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ درے بیٹے ہیں ہمارے ہاتھ میں مہدی لگی ہوئی ہے یہ بلکل ترک امانے ہیں ہم وہاں موگ درشک نہیں ایک ووستہ سنشت کرنے کے لیے ہیں اور اگر ہم نے نہیں کی تو میں سوستہ پرشاسن کی بہت بھائیوہ چوب کی کم سے کم اب اتنا کر لیں کہ ان کی پرائیویٹ آرمی جس بینڈ کریں ان کے اوپر اگر ایک بھی گرفتاری ہو جاتی تو کم سے کم بیان آ جاتے گرفتاری ایک نہیں بابا بھونڈگت اور ہم نے اس کو اوپر انامینا بھی نہیں کیا ڈیڈکیٹے ٹیم لگا کے کم سے کم یہ کہہ دیجئے کہ چوبیس گھنٹے میں بابا ہوں گے دستیاب جنہوں نے دھکا موکی کی ہے وہ آپ کے سامنے ہوں گے اور ان کے بیان آپ کے سامنے ہوں گے بڑی بات آپ کہہ رہے ہیں کپش جی آپ کا میں رکھ کرنا چاہوں گے ایسی کیا مجبوری ہے تمام راڑنیتک دھلوں کی چاہے وہ پکش ہو چاہے وہ بپکش ہو جو سیدھے طور پر اس بابا کی گرفتاری کی مانگ نہیں کی جا رہے تو وہ شاشن اور پرشاشن ہے جو اس ڈی ام ساپ کی ریپورٹ آپ کو پڑھ لی اور وہی ریپورٹ لگا رہا ہے جب وہی تاتل کنسر بنا ہوا آپ ہمیں بتائیے کہ جس سمیں آیوجن ہو رہا تھا اس کی فرمیتن مانگ گئی تاتل پرشاشن سو رہا تھا پولیس بیوستہ تو رہی تھی اس لوکل انٹیلیجنس تو رہی تھی گیا کہ یہاں سکاہ دیزار کی انمت کی آسکی ازار کی آسکت انمت دے رہے وہاں دھائی لات نوگار ہے اور آپ سو رہے کان میں تیرنا اور آنکرک شرکشا کی بیوستہ پولیس ہی ہوتی ہے پولیس وہاں تو نہیں موجود تھی اور پولیس کے سامنے باؤنش رہے ہیں پسیل اس بات کر دیم صاحب تو رہے تھے کی ازیم صاحب تو رہے تھے تتکار پہلے تو ہی کی گرفتاری ہونی چاہی اور بابا کی اور بابا کی میرا سوال آپ نے سنا ہو اگر بابا کی گرفتاری ہونی چاہیے یا نہیں میں باہر باہر کہہ رہا ہوں ایک بابا نہیں ہے کئی بابا سب کی گرفتاری ہونی چاہی میں تو کہنا ہوں اگر انتو کرنا ہی سب کی کرافتاری کا کیا مطلب ہے ابھی تو جس کی بات ہو رہی ہے اس کی بات کیجئے نا یہ جو سویمگو پاپا ہے اس کی کرافتاری اب تک کیوں نہیں ہوئی اس کے لیے ساتھان و پرساتھان سیدھے طور پر ذمہ دار ہے اس گرگتنا کے لیے جو بھرگتنا میں نام پرواہی بھرک ہو گئی ہے وہ آلوجت کے دوارہ سے زیادہ پرساتھان و ساتھان کے دوارہ بھرکی گئی ہے ٹھیک ہے آلوک عوستی جی اس کا جواب بھیجی اور اپنے درشکوں کو بتا دیں یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سی ایم یوگی عادتنات پہنچ چکے ہیں اسپتال کا دورہ کر رہے ہیں اور ساری جانکاری لے رہے ہیں کہ کہاں کہاں پر ناکامیاں رہیں کیونکہ ہم نے دیکھا تھا سرکاری اسپتال میں بھی زبردست بد انتظامی نظر آئی تھی گھائلوں کا حالچال لینے والا کوئی تھا نہیں جب اتنی بڑی درگھٹنا ہوئی اور اس بیچ اہم خبر بابا کے پاس تین طرح کی سیوے داروں کی آرمی کی جانکاری سامنے آئی ہے مہیلاؤں کی ایک سینہ تھی جو پنگ ڈریس میں رہتی ہے بابا کے نیجی گارڈز کالے ڈریس میں رہتے ہیں خاکی سفید وردی میں بابا کی تیسری سینہ ہے تو یہ دیکھی آپ بابا کے بھکتوں میں سب سے زیادہ مہیلائیں ہیں اور الگ الگ طرح کی سینہ بنا رکھی تھی بابا نے جو کی سارے انتظام سنبھالتی تھی اور بابا کی سرکشہ کا ذمہ بھی اسی طرح کی سینہ پر تھا ہمارے سیوگی وپن چوبے ہمارے ساتھ موجود ہیں وپن اور کیا جانکاری مل رہی ہے دو باتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں بد انتظامیوں کا امبار لگتا دکھ رہا ہے دوسری طرف اس بابا نے اپنی سرکشہ کے لیے اپنی سینہ تیار کر رکھی تھی اور ایسا لگ رہا ہے کہ کسی اوپر والے کا بھی اس پر ہاتھ ہے جو جانکاریاں سامنے آئیں اس کے آدھار پر دیکھے سمیر لگ نہیں رہا ہے اور حقیقت یہی ہے کہ ہر کسی دل میں بابا کی پیٹ بہت زیادہ مضبوط ہوا کرتی تھی اور یہی وجہ کی کل کا کھل کر کوئی بابا کا نام لے کر یہ نہیں کہنے کی حمد جھٹا پا رہا ہے کہ اس کو گرفتار ہونا چاہیے ایف آئی آر میں لیپا پوتی کرنے کی کوشش کی گئی بابا کے پاس اپنی ایک پرائیوٹ آرمی چلتی ہے جس میں تین طرح کے سرکشہ کرمی ہوتے ہیں بابا کا جو پہلا گھیرا ہوتا جو دس میٹر کا ہوتا ہے اس میں بلیک سفاری، بلیک ٹی شرٹ اور بلیک جینز پہنے سرکشہ کرمی ہوتے ہیں مہیلاوں کے لیے اس نے پنک کار بھی بنا رکھی ہے اور جو خاکی وردی میں آپ کو سرکشہ کرمی نظر آ رہے ہیں جو ویڈیو میں نے آپ کو بھیجا جو ویڈیو بنانے سے مانا کر رہے ہیں لوگ وہ اس کے ڈی ایڈیا میں رہتے ہیں یہ بابا کے سرکشہ کے انتظامات ہیں اس کے علامہ بابا جب کہیں بھی جاتا اپنی سرکشہ پر ریلائی کرتا ہے بابا کے آشنم میں موبائل فون لے جانا عوید ہے پوری طرح سے بند ہے آپ نہیں لے جا سکتے ہیں کسی بھی طرح سے یہاں تک کہ وہ پروچن اور ستسنگ آشنم میں بھی وہ جب لوگوں سے ملتے ہیں تو موبائل کمپلیٹلی بینڈ ہوتا ہے اب یہاں کی بدانتظامی پر آئیے شروعات سے لے کر انت تک صرف اور صرف بدانتظامی آپ کو نظار آئے گی اور ان سب پہ جو اسجم کی ریپورٹ ہے جو پرائیمری ریپورٹ آئی ہے وہ اشارہ کرتی ہے کہ ان کے لوگوں نے اس طرح کا میریس مینجمنٹ کیا لیکن سرکار کہاں تھی بیوستہ کہاں تھی 80,000 سے زیادہ لوگ 2 سے 3 دن تک یہاں پر کھڑے رہے ہائیویے کے سامنے سے بھیڑ گزرتی رہی آپ کے اردھکاری یہاں سے آتے جاتے رہے اور آپ نے انتظام کچھ بھی نہیں کیا تو ملا جولہ کر لیپا پوتی کرنے کی کوشش کی جاری ہے ذمہ داری سے بچنے کی کوشش کی جاری ہے سیدھے طور پر ریسپونسبلیٹی اگر کسی کی آتی ہے تو ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن کی آتی ہے چاہے وہ زلے کے کپتان ہو یا پھر ڈی ایم ہو ان پر کاروائی ہو تو یہ کاروائی اپنے آپ میں ایک نظیر بنے گی تاکہ باقی کے زلوں کے کپتان اور ڈی ایم اوپر سے لے کر نیچے تک اس آرڈر کو فالو کروائے تو یہ بابا خود تین لیئر کی سیکیورٹی میں چلتا تھا لیکن وہ لوگ جو ان پر آکھ موت کر وشواس کر کے ان کے ستسنگ میں جاتے تھے ان کی سرکشہ کا ذمہ کس کے سر پر ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے لیکن اس بھی شیوانگ وہاں موجود ہے اس اسپطال کے باہر جہاں اس وقت یوگی آدھتینات اندر پریجنوں سے ملاقات کر رہے ہیں اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں اس وقت کیا چل رہا ہی یوگی آدھتنات اسپطال میں موجود ہیں کیا ڈیٹیلز آپ کے پاس بلکل دیکھیں اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدھتنات اور ان کے ساتھ اسپطال کے اندر موجود ہیں اور جو لوگ یہاں پر ایڈمنٹ کرائے گئے تھے بیتی راج جو گمبیر روپ سے گھائل ہو گئے تھے ان سے اس وقت ملاقات چل رہی ہے ان کے حال چال جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے اتر پردیش سرکار کی طرف سے محافظے کا اعلان تو کل ہی کر دیا گیا تھا لیکن اسطحیتی اتنی گمبیر تھی کیونکہ 121-122 لوگوں کی جان جا چکی ہے اور یہ ابھی تک آدھیکاریک آنکڑا ہے ہو سکتا ہے اس سے زیادہ کبھی آنکڑا ہو ایسے میں خود مکہ منتی یوگی آجتنات ہاترس پہنچے ہیں اور وہ ملاقات کریں گے اور کچھ ہی دیر میں وہ ایک پریس وارتہ بھی کریں گے جس کے اندر وہ آگے کیا کاروائی ہوئی ہے ایڈی جی لیول پہ جو کمیٹی بنائی گئی تھی جو ریپورٹ سومپنی تھی اس کے اندر کیا کچھ نکل کے آیا ہے اور سرکار کے آگے کی منشا کیا ہے اس کو صاف کرنے کا کام کریں گے فیلال جو یہاں کے سانسد ہیں ویدھائک ہیں اور یوگی آجتنات تمام لوگوں کی پرزور کوشش یہی ہے کہ جو یہاں پہ اسطیتی خراب ہوئی ہے اس کو کہیں نہ کہیں کنٹرول لائے جا سکے کیونکہ آسپاس نہ کیونہ ہاترس بلکہ آسپاس کے جتنے علاقے ہیں چاہے وہ آگرہ ہو چاہے علیگر ہو ہر جگہ لاشیں ہی لاشیں بسری ہوئی ہیں ہر جگہ انتیم سانسکار کی کریاؤں کو انجام دیا جا رہا ہے ایسے میں نہ کیونہ ہاترس بلکہ پورے آسپاس کے علاقے میں یہ ماحول بہت ہی گمگین ہے اور اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے یوگی آجتنات خود یہاں پہ پہ پہنچ کے ایک میسیس دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سرکار پرزور طریقے سے اس ماملے کو لے رہی اور ایکٹیو ہے ایسا نہیں ہے کہ سرکار کیونہ لکھنو سے بیٹھ کے اس ماملے کو دیکھ رہی ہے اور آدیش دے رہی ہے بلکہ خود گراؤنڈ زیرو پہ مکہ منتری یوگی آجتنات موجود ہے کل انہوں نے منتری چودری لکشمی نارین کو یہاں بیجا تھا انہوں نے خود اس پورے معاملے کا جائزہ لیا مکہ سچیف کل یہاں پہنچے اور جتنا عالی عملہ ہے وہ یہاں پہ پہنچ کے اس بات کو انشور کر رہا ہے کہ کوئی کوئی کور کسر نہ چھوڑی جائے لیکن آخر سوال سب سے وڑا وہی کہ ایف آئی آر سے بابا کا نام مس ہونا یہ اپنے آپ میں کہیں نہ کہیں سرکار کی منشاہ پہ سرکار کی نیت پہ سوال کھڑے کر رہا ہے بلکل اور آلوک عوستی جی ہمارے ساتھ موجود ہے بھارتی جنتہ پارٹی سے آلوک عوستی جی کیا جواب دیں گے جو سوال اٹھ رہے ہیں وہ بہت گم بھیر ہیں اور اتنی اوے وستہ ہے کہ دھائی لاکھ لوگ جہاں پر اکھٹا ہو رہے ہیں پولیس اور پرشاسن کو الائیو کی الائیو کو کچھ خبر ہی نہیں ہوتی اسی ازار بتائے جاتے ہیں ڈھائی لاکھ لوگ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے بھگ دڑ مچ گئی تو بھی کیسے قابو میں کرنا ہے بھیر کو وہاں پر کوئی بھی عدکاری موجود نظر نہیں آتا اسپطال میں جاتے ہیں تو وہاں پر اتنی اوے وستہ کہ گھائلوں کا علاج کرنے والا کوئی نہیں ہے یہ ہے یوپی کا سسٹم سمیر جی یہ بات جرور کمبیر ہے کہ اتنے بڑے بھیڑک میں منیجمنٹ کس کی گلتی رہی ہے اس کو چندت کریں گے ہم لوگ ADG آگرہ اور کمیشنر علی گل دونوں کی ایک اوچستری ادھکاریوں کے ٹیم منائی گئی ہے تو جو ان سبھی بھی چیزوں پر بیچار کریں گی درگٹنا میں کرائیسیس کیوں بھی اور کرائیسیس منیجمنٹ کس طریقے سے ٹھچ سے نہیں گوا اس کی جمداری تیہ کی جائے گی جہاں تک کی بات جانچ کی ہے جانچ چل رہی ہے اور سرکار کا ستسٹ نردیش ہے کسی کو بچانا نہیں ہے اور نردیش کو ستانا نہیں ہے تو آلو جی ابھی تک جو مکھ اروپی بابا ہے اس کا نام اف آئی آر میں کیوں نہیں ہے دیکھیں جانچ چل رہی ہے جانچ میں تو جو بھی ساتھ سامنے آئیں گے بابا کا نام تتھے آئے گا تو بابا مطلب مکھ آئیوجک تو وہی شخص ہے نا مکھ آئیوجک کے خلاف اف آئیار ہو گئی ہے مکھ آئیوجک جو بھی تھے ان کے نام پہ اف آئیار ہے اور ساتھ میں انہے لوگ بھی ہیں تو انہے کے دشاں میں آج ایک دم سے بھی کل ہی یہ حادثہ ہوا ہے پولیس کو تتریس کرنے دیجئے اوچس طریق کمیٹی جو ہے جانچ کر رہی ہے وہ بھی سامنے لائے گی مکمانتری یوگی عدیتہ سویم میدان پر ہیں کل سے وہ لگاتار جو ہے رات بھار جو ہے وہاں پر وہاں کی جانتاری لیتے رہے نردیش دیتے رہے سمجھت علاج کے لیے علیگڑ اور انہے سپتالوں میں وہاں پر انتجام کیا گیا ڈاکٹر کی پوری ٹیم لگی ہوئی ہے کسی کا کوئی پیسہ نہیں خرچ ہوگا سرکار سارا پیسہ خود خرچ کر رہی ہے ان کو ان کے گنتبی تک پہنچا رہی ہے ان کے جو پریجن ہے ان کو لانے اور لے جانے سرکار کر رہی ہے تو آپ لوگوں کے احساسن پرشاسن ذمہ دار ہے لیکن جب سوال بابا کو لے کر پوچھا جا رہا ہے تو سیدھی طور پر رانیتک دل کے نیتا اس پر کچھ کہہ نہیں رہا ہے اب بڑی خبر آپ کو بتا دے بابا کے دربار میں پہنچتے تھے بڑے نیتا بابا کے آشرب میں موبائل لے جانا بیاندھ بابا کے زیادہ تربہ برج چھتر کے ہیں آگرہ مینپوری کاسگرج میں ان کا پرحاب بتا جا رہا ہے ایٹا آلیگر ہاتھ رس میں بھی اس بابا کا پرحاب ہے تو یہ بڑی جانکاری سامنے آ رہے بابا کے دربار میں بڑے بڑے نیتا آتیت نظر آ رہا ہے اسی ہائیوے کے اس پر یہ حادثہ ہوا ہے اور ہائیوے کے اس طرف جہاں پر ہم کھڑے ہیں اس وقت یہاں پر یہ ستسنگ ستھل بنائے گیا تھا اور یہاں پر چھوٹے چھوٹے کونے بنائے گئے ہیں اس طرح کا ویلکم گیٹ بنائے گیا ہے اور یہاں سے بھیڑ کو اندر جانے کا انتظام تھا سامنے کی طرف اس بورٹ پر بھی آپ نظر ڈالیں گے تو آپ دیکھیں گے اس میں ویوہ ستھایپکوں کے نام لکھے گئے ہیں جہاں جو سکندرہ جنپت حاصل کے آئیجن کرتاؤں کا نام ہے اور یہ اپنے بارے میں کس طرح سے نعرائن سرکار حریقی سمپون برمان میں صدا صدا کے لئے جے ہو اسی طرح کے نعرے یہ دیئے کرتا تھا اور اس کے بعد انوائی ان سے جڑا کرتے تھے اسی راستے سے جو ان کے انوائی ہیں وہ اس پنڈال میں داخل ہوئے تھے بیٹے چار دن سے یہاں پر ان کی ان کا ستسنگ چل رہا تھا اور وہ جب سماپتی کے طرف بڑھتا ہے اس میں یہ حادثہ ہوتا ہے اسی گیٹ سے گھستے ہوئے تمام لوگ اندر گئے اور سامنے کی طرف آپ کو ایک بہت بڑا پنڈال نظر آ رہا ہے اور ایک منچ نظر آ رہا ہوگا اسی پنڈال اسی منچ میں لوگ موجود تھے اور یہی پر جو اجڑ گیا ہے وہ واتر پروفنگ اس کی بقائدہ کی گئی تھی اور اسی پنڈال میں لوگوں کا بھاری جماوڑا تھا اسی پنڈال سے لوگ جب ڈرائیڈ سرکار ہری اور بھولے بابا یہاں سے نکلے ہیں تو لوگ اس طرح بھاگے ہیں کیونکہ بابا کے جو آنے اور جانے کا روٹ تھا دیکھیں وہ وی آئی پی روٹ ہے سامنے ایک پنڈال نظر آ رہا ہے وہ ایک لمبا پیچ آپ کو نظر آئے گا وہ وہ پنڈال ہے جس میں سے بابا کی گاڑی نکل کر سیدھے منچ کے پیچھ جاتی ہے اور ستسنگ کرنے کے بعد منچ سے واپس ہائیوے پر آ جاتی ہے بابا کی جب گاڑی وہاں سے مڑی ہے تو اس کے بعد یہ تمام جو بھیڑے لاکھوں کی زیادات میں جو بھیڑ تھی وہ اسی راستے پر جہاں پر ہم کھڑے ہیں یہاں سے نکلتی ہے اور سیدھے ہائیوے کی طرف بھاتی ہے کیونکہ بابا اس طرف سے آئیں گے تو ان کا اہمنا سامنا ہو جائے گا ان کے پیروں کی رج مل جائے گی جہاں سے گاڑی گزر رہی ہے ان کو نمشکار کر لیں گے پرنام کر لیں گے اس امید اور آشا میں بڑی بھیڑ یہاں سے نکلتی ہے اور اس ہائیوے کی طرف بھاتی ہے اور دیکھئے ایک اور اہم خبر ہے حادثے کے بعد اس بابا پر بھڑکے ہیں لوگ بابا کے پوسٹر پر کی گئی ہے پتھر بازی یہ قبر بھی سامنے آ رہی ہے یعنی اب تمام لوگوں کا غصہ بھڑکتا نظر آ رہا ہے اس سویم بھو بابا کے اوپر دیکھئے کس طرح سے اس کے پوسٹر پر پتھر برسائے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت ہندو دھرمگرو راجکمار شاستری جی بھی موجود ہیں شاستری جی یہ ایک بڑا سوال ذہن میں آتا ہے بابا کی جو پوری کرائم کنڈلی ابھی تک سامنے آئی ہے اور یہ شخص منچ پر بیٹھ کر پروچن کرتا تھا لاکھوں لوگ اس کو سننے کے لیے جاتے تھے اس طرح کے پاکھنڈ پر کیسے روک لگائی جائے تاکہ آم جو بھولے بھالے لوگ ہیں وہ ایسے باباوں کا شکار نہ ہو جی دیکھیں آپ کا پرشن بہت ہی پرشن سے نہیں ہے اور جن کلیان کے لیے ہے جس سے سرکار کو چاہیے کہ ایسے ویکتی جو ادھیکاری نہیں ہے جو کسی بھی گرو کل کے دوارہ یا کسی مان یونیورسٹی کے دوارہ سکھا گرہن جنہوں نے نہیں کیا وہ اس پرکار کے آیوجن نہ کر سکیں ایسا سرکار کو نیم بنانا پڑے گا کیونکہ یہ جو باہر کے لوگ آتے ہیں جنہوں نے بیدھیوت سکھا ادھیاتم کی سکھانے لی وہ آڈمبر کرتے ہیں وہ پکچر کی طرح اس کو سارے فلمی دنیا کی طرح اس کے پورے محول کو بناتے ہیں جس سے لوگ گیان کی طرف کم بلکہ دکھاوے کی طرف آکرشت ادھیک ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایس ڈی ایم صاحب نے جو ریپورٹ دیا ہے وہ کوششن مارکی ہے اس پر سندے ہے بابا کو بچانے کے لیے اس کے سرکشہ کرمی دیا گیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے چینل کے مادم سے میں کہنا چاہتا ہوں بابا کو سویم آ کر کے اس پوری گھٹنا کی جمعے داری لینی چاہیے اور آ کر کے ساری سنگت کے بیچ میں وہ اپنے آپ کو قانون کے سامنے اپنے آپ کو اپسٹھت کریں اور وہ کہیں کہ ساری گھٹنا جو کچھ گھٹیت ہوئی اس کا جمعے دار میں ہوں کیونکہ پوری جمعے داری ویاس گھڑی پر بیٹھا ہوا ویکتی کیبل کتھا نہیں کرتا ہے بلکہ پورے مینجمنٹ کو بھی وہاں سے بیٹھ کر کے مینج کرتا ہے اس لئے وہ سویم اس کے دوسری ہے اور آ کر کے ان کو پوری سنگت کے سامنے ان کی سنبیدنا میں ان کے دکھ کی گھڑی میں اپنے آپ کو سنلپت کرنا چاہیے اور آ کر کے چونکی جو کتھا بکتا ہیں پوری جو ستسنگت ہے وہ ان کی ارے شان ہی آئی ہے بابا کی اگر وہ واسطہ بھی گروہ کل سے سکھ چھا لیے ہوتے وہاں سے بھاگتے بلکہ نہیں اپنے آپ نے سیدھے طور پر کہا ہے کہ یہ بابا ذمہ دار ہے اور اگر ذمہ دار ہے تو ذمہ داری تیہ ہونی چاہیے لیکن یہ امید ہم پولیٹیکل پارٹیز سے بھی کر رہے ہیں کہ وہ سیدھے طور پر بتائیں کہ بابا ذمہ دار ہے یا نہیں لیکن اس بیچ دیکھیں ہاتھ رہ جھٹا کے چشمدیدوں کا کہنا ہے سچسنگ ختم ہوتے ہی ایک دم لوگ نکلے سڑک اچھی نیچی تھی اور ایسے میں کئی لوگ یہاں پر گر پڑے لوگ ایک کے اوپر ایک گرتے گئے سچسنگ ستھل کے پاس کافی فسلن تھی اس کا بھی ذکر چشمدید کی طرف سے کیا گیا سنیے بہت انسان ختم بہت بہت آپ بچوں کی مات ہوگئی ہاں بہت نیچے دب گیتے نا اوپر سے رہے پبلک باٹ ٹاڑی بہت نیچے دب اپڑے رہے میرے دو بچے ختم ہوگئے ہاں تو ماں ایک دم حتی ختم ہے ختم ہے کے بعد ایک دم بھاگ چھوٹے بھاگ ایک 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 دبنے سے مات ہوگئے کیا ہوا تھا اچانک اتنے لوگوں کی جان کیسے چلی اچانک بھرو گئی تھی اور سب جنت آج پڑی آگے پیچھے کچھ دیکھا نہیں جو دو 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 آج ایک دوسرے کے اوپر کیسے گیرے سپریم کوٹ سے راجیو کو دشا نردیش دینے کی مانگ کرتے ہو یارچ کا دائر کی گئی ہے وکیل وشا تیواری نے یارچ کا دائر کی ہے بڑا بڑا سوال اس وقت سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ نیتاؤں کے سرکشن میں جو اصلی گنہگار ہے جو یہ سویم بھو بابا ہے یہ بچ جائے گا کیونکہ ابھی تک پولیس اس تک پہنچ نہیں پائی کیا